بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں ندا اور آپ دیکھ رہے ہیں نالش ٹی وی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کو خوشیہ نصیب فرمائے آپ کو کامیابی آتا کرے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور آپ کے لئے مفید ثابت ہوں گی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی بہت سے گریلو ٹوٹکوں کے بارے میں جو آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے بناتی رہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اگر کہہ نہیں رک رہی تو ایک چٹکی زیرہ کھا لیں سر میں خشکی ہے تو سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کریں اور لگا لیں پاؤں میں اگر بہت زیادہ درد ہے تو زیتون کا تیل لیں اور اس کی مالش کریں چوٹ لگی ہے کہیں پر اور بہت زیادہ خون بہ رہا ہے خون نہیں رک رہا تو روئی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیں اس کو ناریل کے تیل میں ڈبوئیں ناریل کے تیل میں ڈبونے کے بعد اس کو اس زخم پر رکھیں جہاں سے خون بہ رہا ہے تو خون رک جائے گا اگر کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو دو کھجور لیں ان کو دودھ میں پکا لیں جب وہ اچھے طرح سے پک جائیں تو ان کو کھجور کو نکال کر کھا لیں اور دودھ کو پی لیں اگر آپ کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو آپ کے لئے آسان حل ہے کہ آپ بہت زیادہ کھیرہ کھائیں تاکہ آپ کی گرمی جو ہے وہ کم ہو جائے سردی بہت لگتی ہے تو دیسی انڈے کھائیں اور اگر پھر بھی کوئی استفادہ نہیں ہوتا تو چوزے کی یخنی بنا کر پی لیں کھانے کے بعد اگر آپ کو بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو لیمن کے قطرے پی لیں مٹاپا کم کرنا ہے تو نہار مو نیم گرم پانی پیئیں اگر آپ کو رنگ ہونا کرنا ہے تو اٹن میں ارکے گلاب مکس کر کے چہرے پر لگائیں بیس منٹ بعد چہرہ دھو لیں آپ کو اس کا ریزلٹ ایک ہی دھم سے تو نہیں ملے گا آپ اس کو ایک ویک دو ویک کرتے رہیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ گورا ہو جائے گا اگر کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر اور اس کو جو تیل آپ نے بنایا ہے اس کو لونگ کو جلا کر سرسوں میں تو آپ اس تیل کو روئی کی مدد سے یا کسی ڈروپر کی مدد سے کان میں لگا لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو تو آپ گاجر کھائیں اگر آپ کی یاد داشت کمزور ہے تو بادام اور اخروٹ کھائیں آج تک کے لئے اتنا ہی میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و مان میں رکھیں آپ کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ